میں ٹیلنٹ کو اپنے ہنور کو بروے کار لا کے ہم سب کا سر فقر سے بلند کیا میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کے والدین کو جنہوں نے آپ کو پالا پوسہ تربیت دی اور محنت کی کمائی سے آپ کو پڑھائے لکھایا آپ کے اساتحزہ کو جنہوں نے آپ کے اوپر بڑی محنت کی اور خود آپ نے دن رات محنت کر کے اپنا مقام اس معاشرے میں خود بنایا ایکسلنٹ سلطان احمد بن سلیم برمی جنہوں نے آپ کو پکستانえて ڈقی ملے دوسری طریقی جنہوں نے شئی دی لیگے دیوری کی طریقہ بارے واقعی است люورت کریں جنہوں نے کسیر کے لئے جنہوں نے سلطانی کے دلہ تعالی اور مختصاری موسیقی 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 اور آج یہ ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہاں پر ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنانے میں آپ میں بڑی اصلاحیت ہے بڑا ولولہ ہے اور بہت جذبہ ہے آج کی یہ جو تصویر کشی کالی میں آپ نوجوان ہیں بچے اور بچیاں کس طرح آپ نے یہ شوٹ فلم بنائی اور پاکستان کا جو حسن ہے پاکستان کی جو تاریخ ہے پاکستان کا جو قدیم ورشہ ہے پہاڑ سمندر دریا اور جھیلیں کس خوبصورتی سے آپ نے اس کی اکاسی کی اور دنیا کو دکھایا میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو اس کی کنجی ہماری نوجوان پاکستان نسل کے ہاتھ میں ہے اور یہ میں لفاظی سے کام نہیں لے رہا میں دل کی گھہرائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں اور اس کے لیے حکومت پاکستان تمام وسائل آپ کے قدموں میں نشاور کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ مجھے یہ پورے یقین ہے کہ آپ اپنی توانائیاں اور ان وسائل کو پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے استعمال کریں گے اور جو اس ملک کا نوجوان اس کے خواب جواں ہیں اور بڑے حسین ہیں بڑے اس پر بڑے اپنے رنگ بڑھنے ہیں ستر سال گزر گئے پاکستان کو مارز وجود میں آئی ہوئے اور ہنوس قائد اور اقبال کی جو تعبیر ہے جو ان کی ان کا خواب جو ہے اس کو ابھی بھی مکمل ہونا ہے اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے اور پوری قوم اس کے پر یقصو ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہی پاکستان کا مستقبل ہیں اور آپ ان پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اس کے لیے جو بھی وفا کی حکومت آپ کے لیے کر سکتی ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں یہ ایک کوالیشن گفننٹ ہے اور میں ان کا منتخب نمائندہ ہوں میں ان کے بہاب پر اور اپنے بہاب پر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو مریم اور انگزیب ابھی بات کر رہی تھی کہ ایک وہ وقت تھا پاکستان کے ڈرامے ہندوستان میں بڑے شوق سے دیکھے جاتے تھے اور ہندوستان کا کاروبار شام کو بند ہو جاتا تھا اور پاکستان کے ڈرامے وہ دیکھتے تھے اچھے برج لاہور دے اور بڑے اس طرح کے وہ ساٹھ کی دہائی اور ستر کی دہائی اور ایون اسچی کی دہائی میں پاکستان کے ڈرامے اس سب کانڈرم نے چھائے ہوئے تھے فلمیں بھی ارمان کو لے رہے ہیں اور بے شمار فلمیں آئیں جنہوں نے اپنا جادو جگایا اور وہ بڑے بڑے فنکار تھے زیبا اور کس کس کا منام لوں انہوں نے اپنی پھر موسیقار اور پھر سنگر سب نے دھونے انہوں نے بنائیں تو بے شمار فلم انڈسٹری میں اور کلچر میں کام ہوا پھر وہ بھی وقت آیا کہ سنما گھر بند ہو گئے فلمیں بننی بند ہو گئیں چربہ فلمیں وہ بننی شروع ہوئیں آگے بڑے مجنی علم کہ آپ نے جو نیو یورک فلم اکیڈمی کا جو نیکسٹ جو سیشن ہونا ہے اسٹریلیا میں پندرہ آپ نے آپ نے سکولرشپ دینے کا اعلان کیا تو پندرہ تو جھوم گے کے برابر ہیں یہ ایکچولی ڈیٹس ہونے چاہیے ایک چلو ڈیٹس ہونے نہیں تو تیس تو کریں آپ تو تیس کو آپ کریں اور ان کا پورا آپ اپنا خرشہ برداشت کریں اور ایک چلو برداشت کریں جو پاکستان سیند بلوچستان پنجاب کے پی اور گلگت بلتستان تو تیس مریم یہ دو سو بیس ملین کا ملک ہے اور اس میں ساٹھ پرسنٹ ہماری ینگ پود ہے تو تیس پہ بہت تھوڑے پچاس کریں پچاس اس میں پچیس موسٹ تیلنٹ بچے ہوں اور پچیس موسٹ تیلنٹ بچیاں اور یہ ریشو اور ان کو آپ پھر فرم دور تو دور ان کو فرنانس کریں یہ بہت بڑی کانٹویشن ہوگی بڑی نیک ایک 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 سرویس تو نیشن کہ ہم اپنی یوت کو ان کے جذبوں کو اُبھا رہے ہیں میں یہ اور پچاس کا مریمہ ہو گیا سو آہ ناو آہ دیس نو گو آہ 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 شکریہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا روشن کریں گے اور یہ نوجوان نسل جو ہے یہی پاکستان کی کامیابی کی کنجی ہے پاکستان زور سے پاکستان قائد اعظم